اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خیر سے ہوں گے اور یہ ہے آج میرا ایوننگ لوگ اور میں بھی اپنا کھانا بنانا سٹارٹ کروں گی اور یہ ہے مغرب کا ٹائم اور میں آگئی ہوں کچھن میں تو آج میں بنا رہی ہوں چکن اسٹو اور یہ میں نے کل بنانا تھا تو یہ میں نے آج بنایا تو اس کا مسالہ میں نے کل ہی کٹ کے رکھ دیا تھا ایک کے بول میں سب کچھ پیاز لسن ادرک ہول گرم مسالہ کٹیویل مرچ نمک ٹیمارٹر وہ سب میں نے اس میں ڈال کے بول میں رکھ دیتا تو یہاں اب میں نے مجھے ایزی لگے گا میں نے کچھ کٹنا نہیں ہے تو بس اب یہ میں نے چکن اس میں ڈالی اور میں نے سارا مسالہ اس کے اندرڈرڈال کے اور اس کو میں اس میں ہلکے آج پہ ڈھککے رکھ دوں گی تو اسٹو بہت جلدی بن جاتا ہے بس اس کا تھوڑی کٹنگ ہوتی ہے اگر آپ پہلے سے بنا کے رکھ لیں تو یہ اسٹو بہت جلدی بن جاتا ہے اور بس اب اس کو میں ہلکے آج میں بلکل اس کو ڈھککے رکھ دوں گی اور اپنے دوسرے کام کر لوں گی اور یہ آدھے گھنٹے کے بعد ہلکے آگے پک پک کے اور میں نے اس کو بنائے کر کے تو یہ ہاں فین اوہر میں میرا چکن سٹوڑ اڈی ہو گیا اور یہ بہت بہت مزے کا بنا تھا تو اس میں پانی اوگر نہیں ڈال تو بس چکن اور یہ پیاس کے پانی میں ٹیمارٹر کے پانی میں ہی یہ چکن گل جاتی ہے تو اس کے بعد میں نے گوندا ہے آٹا یہ آج کل میں ہول گرینز کے آٹی پی روٹی بناتی ہوں تو بس یہ روٹی بنانے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن اچھا ہے یہ روٹی بیٹ میں اس کے لئے بہت اچھے ہوتی ہے اور تین کی جگہ ڈیڑھ ہی روٹی کھائی جاتی ہے تو اچھے روٹی ہوتی ہے اور بس اس کو پکانا بہت زیادہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آج کل میں ہی یہی والا آٹا بنا رہی ہوں تو میں نے آٹا گوند کے رکھ دیا ہے اور اب میں برطن دھوں گی تو آج میں نے یہ صبح سے برطن صبح کے برطن نہیں دھوئتے ناشتے کے تو یہ سب میں نے اب ایک ساتھی میں نے یہ دھونا ہے برطن تو بس برطن دھوتی جاؤں گی اور آپ سے باتیں کرتے جاؤں گی اور ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنی ہوں یہ ہے کہ دھتوں کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے وہ کچھ یوز نہیں کریں صرف مسواق مسواق کرنے سے جو ہے آپ کے دھتوں کے بہت زیادہ مسئلہ حال ہو جاتے ہیں آپ دین میں فائف ٹائم جب بھی آپ وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے آپ مسواق ضرور کریں تو آپ جب ریگولرلی یوز کریں گے تو اس کے فائدہ آپ کو خود بخود نظر آنے شروع ہو جائیں گے مجھے بھی دھتوں کا مسئلہ ہوتا تھا اور میں ڈیفرینٹ ٹوٹ پیس یوز کرتی تھی اور اس ٹوٹ پیس سے میرے مسوڑے بھی ٹھیک ہی آتا ہے لیکن جب سے میں نے مسواق یوز کرنے شروع کی ہے تو ٹوٹ پیس تو میری زندگی سے نکل گئی ہے تو یہ ایک سنت بھی ہے مسواق یوز کرنے اور جب انسان ریگولر یوز کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو یہ ضرور آپ کر کے دیکھیں گے مسواق یوز جو ہم نے اپنی لائف میں سے مسواق کو نکال دیا ہے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ ڈنڈی ہے اور بس اس سے نا تو مو میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن نہیں مسواق کے بہت فائدہ ہیں صرف آپ مسواق چباؤ اور اس کو اپنے داتوں کو اس سے آپ اچھے سے اندر باہر سے آپ اس کو اس کا بروش بنا لو چبا چبا کے اور پھر اس سے آپ اس کو اپنے داتوں کو صاف کرو تو آپ مو میں ایک الگ انرجی فیل ہوتی ہے تو یہ ہے میرا آج کی ٹیپ کہ آپ مسواق ضرور یوز کریں جو جو بھی میرا بلوگ دیکھ رہا ہے تو مسواق یوز کریں ضرور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ہے تو یہ جی میرے برطن دھل گئے ہیں اور اس کے بعد اب میں جو ہے سارا کلین کر کے پھر میں بناوں گی روٹی تو بس اس طرح اس سے ہی سارا دن گزر جاتا ہے اور میرا سیکنڈ جو میری تفسیر کا ٹیسٹ تھا وہ میرا کلیر ہو گیا ہے تفسیر پر جاتا ہے جانال Heh میں نے تفسیر پڑھی تھی اور بہت کم پڑھی تھی بہت چیزیں مسکین تھی اور میں چھ رہا تھ IS لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا کلئر ہو گیا چاہے تھوڑے کم مارک سے کلئر ہوا لیکن ہو گیا اور میں بہت خوش ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے کہا آپ چلو میں اس صورت کی ساری تقصیر کو میں دوبارہ پڑھوں گی لیکن پھر بھی جو کوئیشن مجھ سے رونگ ہوئے تھے اس میں بہت زیادہ مجھے سیکھنے کو ملا اور میں نے بعد میں کوئیشن دوبارہ سے دیکھے تو میری نولیج میں بہت اضافہ ہوا تو بس یہ ہے کہ پڑھائی وقت پر کر لیں اور قرآن کی تفسیر جو آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں آپ کو بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں تو یہ ایک میرے لئے بہت اچھا ہے اور میں اس کو بہت دل لگا کے کر رہی ہوں اور یہ جی میں بنا رہی ہوں روٹی اور یہ روٹی جو ہے یہ پکانی بہت مشکل ہوتی ہے اور بڑی دھیمی آج میں اس کو پکاتے ہیں اور اگر آپ اس کو تیز آج میں پناہیں اور اس کو اچھا سا سیکھیں نہیں اور بہت زیادہ ہلکیاں تاوہ ٹھنڈے پہ ڈالیں تو یہ اکڑ جاتی ہے لیکن اس کو جب پرکٹس ہو جائے بنانے کی تو یہ پھر اچھی طرح بن جاتی ہے اور اس کو بہن نہ ہو بسکر ٹھیک ہے پھر میں اس میں تھوڑا گی ہوں کٹا بھی ملا لیتی ہوں